جو اسانمنٹ ہے اس میں یہ بات کہے گئی کہ کیا کنٹینوٹی ایمپلائیز ڈیفرینشیبیلٹی مطلب یہی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہاں پر ہم دیکھیں گے کنسیڈر آ فانکشن تو اس کے لئے منشن کر لیں گے کہ ہمارے پاس لیمٹ مطلب یہ فانکشن کنٹینوز ہے لیکن ڈیفرینشیبل نہیں ہے تو اس کے لئے لکھنے گے یہاں پر کہ کنسیڈر آ فانکشن which is continuous at x equal to 0 and now we check the differentiability at x equal to 0 کنسیڈر آ فانکشن f of x which is continuous at x equal to 0 so now we check now we check differentiability differentiability at x equal to 0 پسن یہی کہا کہ ایسا فانکشن بتائے تو یہاں پر اس کے اوپر ہم یہ بھی پہلا لکھ ساتے ہیں کہ continuous function may or may not be differentiable may or may not be differentiable بس اس میں یہ example دیکھیں ہاں اس کا graph اگر ساتھ بنانا چاہیں تو اس کا graph یہ بنے گا یہ ایک سمارکو graph ہے جو کہ zero پر continuous تو ہے لیکن ڈیفرنشیبل نہیں ہے اور دوسرا question تھا اس میں ایک اور یہاں پر same to same question اسی فارم میں دے دیا گیا اس نے کوئی چینج بھی نہیں کیا اس میں کہ جو فانکشن تھا یہ اگزمپل ہی ہے یہ ہی اٹھا کے اس نے اسائنمنٹ کا طور پر دے دی تو یہاں پہ ہم زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی اس میں ڈیٹیل ڈال دیں ڈیٹیل کیا کہ یہ function چونکہ f جو ہے وہ continuous ہے for x greater than f of x is greater than zero and f is continuous for all value of x but x not is equal to minus 1 لکھ سکتے ہیں یہاں پہ continuous for x belongs to real and x not equal to minus 1 یہ فارم آپ دے سکتے ہیں اس میں اور یہاں پہ پھر چونکہ ہمارے پاس اب ہمیں معلوم کرنا ہے f circle g of x وہ is equal to f of g of x تو اب یہ چونکہ f کے اندر ہمارے پاس جو ہے اور f جو ہے وہ continuous ہے صرف اور صرف جب اس میں positive اس کی domain جو ہے وہ positive رہے گی اب اس میں domain کیا بن رہی ہے اس کی domain بن رہی ہے اب g of x اب اس کا مطلب ہے کہ g of x کو positive تو وہ نہ ضروری ہے یہاں پہ یہ ہی بات ہے لکھئے کہ since g of x is greater than zero if x اب یہاں پہ ہم یہ ڈیٹیل ڈال سکتے ہیں کہ یہ کب positive ہوگا اور کب نہیں ہوگا کن values کے لئے یہ ہمارے پاس جو system ہے وہ positive ہے اس کی positivity کی ہم ڈیٹیل یہاں پہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ g of x چونکہ ہمارے پاس ہے x کہاں گیا g of x g of x ہے 9 minus x square over x plus 1 اب یہ positive کب ہوگا جب دونوں values پہت سے ہوگا اوپر والی بھی اور نیچے والی والی بھی positive ہوں یہاں دونوں ہی negative ہوں یعنی denominator denominator دونوں ہی negative ہوں تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ والی جو farm ہے یہ آتی ہے یہ جو condition اس میں لکھی ہے اب اگر ہمارے پاس x اب f کس کے لئے continuous ہے جب اس کے domain یعنی جو اس میں values دی جانی ہے وہ positive ہوں اب اس میں جو values دی جا رہی ہیں وہ کونسی ہے g of x g of x کے in value کے لئے اس کا مطلب ہے کہ f of g of x جب وہ continuous ہے in values پر بس یہ اس میں اتنی سی بات ہمیں اس کے لئے بتانا تھی ایک question رہ گیا اور وہ میں solve کر کے بھیج دیں گا موسیقی موسیقی